السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تسل على احد منهم ما تابدا ولا تقم على قبره انہم کفروا باللہ ورسوله وما تو وہم فاسقون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ سے منافقین کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جس وقت مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا چاہتے تھے تو اس وقت مدینہ کا ایک الگ سا ماحول تھا وہ اس طرح سے کہ مدینہ میں رہنے والے دو قبیلِ عوص اور خزرج ان دو قبائل سے پورا مدینہ آباد تھا ان دو قبیلوں کے افراد نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہمارے اس شہر کا امیر عبداللہ بن عبی بن سلول ہوگا عبداللہ بن عبی بن سلول مدینہ منورہ کا ایک مشہور شخص تھا عوص اور خزرج یہ بڑے زمانے سے آپس میں لڑتے رہے لڑائیاں کرتے رہے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہے ایک دوسرے کی آبادیوں کو تباہ و برباد کرتے رہے آخیر میں جا کر ان دونوں نے مل کر یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب ہمارا امیر ہمارا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول ہوگا ابھی امارت یا سرداری انہیں عطا نہیں کی گئی تھی لیکن تیاریاں چل رہی تھی کہ اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کے جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اب مدینہ میں جن لوگوں نے عوص اور خزرج کے جن لوگوں نے عبداللہ بن عبی بن سلول ان کو اپنا سردار بنانا چاہا تھا وہ کافر لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے اور جو مسلمان ہو چکے تھے عوص اور خزرج کے لوگوں میں سے ان لوگوں نے مکہ آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے آپ مکہ میں پریشان ہیں لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ کی دعوت میں رکاوٹیں کھری کر رہے ہیں لہذا آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے وہاں آپ کی دعوت کے لیے میدان وسی ہوگا وہاں کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گا ہم لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے ہم سب مل کر آپ کی حفاظت کریں گے آپ کی دعوت میں ہم مددگار ہوں گے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں کہی اور آپ کو یقین ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ حضرت کرنے کا حکم دے دیا جیسے ہی آپ مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں ایک ہلبلی مچی ہوئی تھی یعنی اس طرح سے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو کہ آخر کیا ہو رہا ہے پورا مدینہ کسی کا منتظر ہے پورا شہر کسی کا منتظر ہے باقاعدہ وہاں کے یہود بھی مدینہ منورہ کے لوگوں سے آ کر کہتے تھے دیکھو مکہ سے تمہارا ایک آدمی آ رہا ہے اور وہاں کے افراد بھی صبح و شام پہاڑوں پر جا کر دور تک نظریں دوڑاتے تھے کہ مدینہ وقہ مکرمہ سے سیدو المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے والے ہیں آخر انتظار کی گھریاں ختم ہوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تب وہاں وہاں کے باشندوں کا ذہن ان کا دل و دماغ سب کچھ بدل چکا تھا اب لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا دیکھنا چاہتے تھے ان سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے تھے سب کی نگاہیں ان کی طرف سب کا احترام ان کے لئے سب کی عزتیں ان کے لئے یہاں سے عبداللہ بن عبیق بن شلول جس کے لئے سرداری کی تیاریاں چل رہی تھی اسے ایسا محسوس واقعہ میری در تیاریاں چل رہی ہیں لیکن شہر کے لوگ عزت و احترام تو فناکی کر رہے ہیں میری وہ عزت نہیں ہو رہی ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کل تک کے لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے اب جس کو دیکھو وہ مکہ سے آنے والے اس مہمان کے پیچھے پڑے ہیں سب اسی کے احترام میں گھوم رہے ہیں اس کی حزت اور یہ اس کا احترام ہو رہا ہے یہاں سے عبداللہ بن عبی کو ایسا لگنے لگا کہ اب میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی اور وہی سے وہ شخص کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نفرت شروع ہو گئی یہ ابتداء تھی منافقین کے سردار کے سردار کے دل میں نبی کی نفرت کی لیکن یہ سردار ایسا تھا جسے قوم کے لوگ چاہتے تھے یہ کھل کر نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر کھل کر نبی کی مخالفت کرے تو قوم کے لوگ اس کے باغی ہو سکتے تھے لہذا وہ چاہتا تھا کہ اس محمد سے میرے دل میں نفرت بھی رہے اور قوم کے لوگ میرے نافرمان بھی نہ ہوں تب کون سا کام کرنا چاہئے وہ دو راستے والا کام دو مو والا کام دل میں نفرت چھپا کر رہنا اور سامنے بظاہر محبت کا اظہار کرتے رہنا یہ عادت اس کی ہو گئی اور اس عادت پر اس کے افراد اسی کو تاریخ میں قرآن میں حدیث میں ہر جگہ منافق کہا گیا جب مدینہ کے منافقین کا ذکر آتا ہے تو وہ یہی لوگ ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کھل کر نبی کی مخالفت کریں کیونکہ وہی کہ قوم کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے اگر اپنی قوم کے محبوب سے وہ نفرت کا اظہار کرے گا تو ایسی صورت میں قوم سے ہاتھ دھولی رہا پڑے گا قوم کے لوگ اس سے دور ہو جائیں گے تو قوم کے لوگوں کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا اور وہ شخص سے محبت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ دن کی وجہ سے ان کی اس کی سرداری خطرے میں پڑ دئی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لئے نہیں آئے تھے آپ وہا سرداری حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے آپ دین کی دعوت کے لئے آئے تھے جب دین کی دعوت دینا آپ نے شروع کیا تو اللہ طول کہا انتم العلون ان کنتم ممنین ان تنصر اللہ ین سر کم آپ اللہ کی مدد کرے اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ ایمان پر قائم رہو بلند ہوتے چلے جاؤ گے غلب حاصل ہوتا رہے گا اور ایسا ہی ہوا نبی کریم صلی اللہ وسلم جیسے جیسے دین کی دعوت دیتے چلے گئے ویسے ویسے ان کا غلبہ ہوتا چلا گیا ویسے عزت بڑھتی چلے گئی ویسے مقام بنتا چلا گیا اور ہر شخص اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں آپ تطرف آ کر مراجعہ کرتا تھا رجوع ہوتا تھا آپ سے مسائل پوچھنے لگا جب اختلافات ہوں تو اختلافات کے خاتمے کے لئے آپ کے سامنے آنے لگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب لوگ آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور وہ انسان جو سردادی کی تیاریاں چڑھ رہی تھی اسے کوئی نہیں پوچھا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا کوئی اس کو اپنا بڑا سمجھنے کے لئے تیار نہیں کوئی اپنے فیصلی مال نہ لی جانے کے لئے تیار نہیں تو اسے اندر ہی اندر کورن محسوس ہونے لگی تنگی محسوس ہونے لگی اور سرداری اس کے ہاتھوں سے جاتی ہوئی دکھائی دی بس اسی سردادی کے جانے کے خوف سے اس نے نفاق والا دو چہرے والا راستہ اپنا لیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں کون سے چیز انسان کو غلط راستے بن لے جائے اس کا اندازہ نہیں کبھی دولت کبھی شہرت کبھی سرداری کبھی فلا کبھی اور فلا جیسے ابو طالب ابو طالب نے ساری زندگی نبی سے محبت کی نبی تھی خدمت کرتے رہے یقین کرتے تھے اے میرے برتیزے تم جو کر رہے بلکل صحیح کر رہے ہو کرتے جاؤ میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا لیکن جب نبی نے کہا چچا قل لا الہ الا اللہ کلمة احاج بها عند اللہ لا الہ الا اللہ کہ دو اس کا لگ یہ کلمة جب میں سن لوں گا آپ زبان سادا کر دیں گے تو میں اللہ تبارک وطالہ کے سامنی ثبوت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا مہی پر ابو جہل اور دیگر افراد موجود تھے انہوں نے کہا ابو طالب کیا یہی وہ غیرت تھی یہ وہ حمیت تھی یہ وہ تاثب اور یاسبیت تھی یہ وہ گندگی تھی اس کو ہم گندگی ہی کہیں گے بڑوں سے محبت اگر گناہ کے کاموں پر ہو بڑوں سے محبت اگر غلط کام پر ہو تو یہ محبت اعترام نہیں ہے اس محبت میں فائدہ نہیں یہ عصبیت گندگی ہے باپ سے محبت کرنا باپ کے دین پر قائم رہنا باپ کی محبت کو ان کے آقوں پہ سامنے پیش کر بتانا غیرت دلانا اگر خیر کے کام پر ہوتا تو ہم کہیں گے یہ بہتر تھا لیکن یہ سر کے کام پر تھا دین سے روکنے کے ہو پر اچھے کام کر بیٹھتا ہے صحیح راستے پر آ جاتا ہے کہ اس کا بیاندہ دا نہیں کر پاتے جیسے حمزہ رضی اللہ ہم گھر آ رہے تھے ایک خاتون نے کہا اے حمزہ تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے اتنا مارا پتھر سے مارا لہو لہن کر دیا کیسے چچا ہو تم تھوڑی سی غیرت نہیں آتی اپنے بھتیجے کو ایسے لاوارش چھوڑ دیا ہے تم نے کوئی بھی آرے مار کر چلا جائے حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے اندر غیرت آگئی بات تو صحیح ہے میرا بھتیجے ہیں ملا کوئی بھی بات کرے دین کی بات ہو فنا کی بات ہو یہ بات ہو بات کوئی بھی ہو لیکن کسی کو آکے مارنے کی اجازت وہ کون ہوتے مارنے والے وہ اپنی زبان سے چاہے دین کی بات کرے چاہے وہ دین کی بات کرے مسئلہ وہ اپنی جگہ پر رہا لیکن کوئی بھی آئے مارے کوئی بھی آئے تھوکے کوئی بھی آئے پتروں سے مارنے لگ جائیں ظل کرنے لگ جائیں میں کہ کہاں کا طریقہ ہوگا میں اپنے باتی دے کوئی سے مجبور حالت میں نہیں چھوڑ سکتا چچا تو غیرت آئی باتی دے کی حفاظت کے لئے غیرت اچھے کام کے لئے تھی ایک مظلوم انسان کی مدد کے لئے تھی ایک ظالم انسان کے خلاف غیرت جاگ رہی تھی اسی لئے جب اچھے کام پر ایسی غیرت اور حمیت آئی محبت آئی تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت اور ایسی کامیات آتا فرمائی کہ وہاں سے محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو اگر اپنے سے محبت حق پر ہو اچھے کام پر ہو تو اللہ تبارک وطالہ اس طرح سے کامیابی آتا فرماتا ہے کہ وہ محبت آئی مظلوم کی مدد کرنا چاہاں ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے اللہ نے ایمان میں داخل کر دیا اور جنتی بن گئے جنتی بن گئے یہاں عبداللہ بن عبی بن سلون یہ انسان جو سردار بننا چاہتا تھا اسے غیرت آئی کہ میں سردار بننا چاہتا تھا یہ مکہ سے یہاں آگئے لوگ انہیں کی پیچھے پرے ہوئے انہیں کو سردار سمجھ رہے ہیں حالانہ کہ نبی نے سردار کا نہ دعوی کیا نہ کوئی انتخاب ہوا نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا بس آپ کی اخلاق آپ کی تعلیمات لوگوں کو آپ کی تر چھنچے چلی آ رہی تھی اور سب کے سب بلا کسی مبالغے کے بلا کسی مقابلے کے بلا کسی مسئلے کے آپ کو بڑا سمجھنے لگ آپ بڑے بند ہیں آپ لوگوں نے بلی اتفاق آپ کو بڑا مانی لیا اور رئیس المنافقین کو تخلیف ہونے لگی یہ جو انسان تھا پھر یہ انسان نے دولے راستے اپنا شروع کر دیئے جیسے ہم نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی سے محبت کرے گئے قوم کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لئے بظاہر اچھے کام کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا مسجد میں آنا سلام کرنا مسلمانوں کے درمیان میں رہنا یہ سارے کام کرنے لگا اور اس فکر کے حساب اسے اس نے اپنی جماعت تیار کر لی ایک جماعت تیار کر لی ایک کچھ ایسے افراد تھے جو نبی سے دور ہٹ کر کفر کے راستے پر باقی رہے تھے اور ایک تیسری طرف ایک ایسی افراد تھے جو ایک پہر ادھر اور ایک پہر ادھر رکھے ہوئے تھے کہ وقت آئے تو ادھر بھی جھکیں گے کہیں بھی ہمارا نقصان نہ ہو یہی لوگ منافقین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ جہنم کے سب سے نشل طبقے میں ہوں گے اور ان منافقین نے یہ عبداللہ بن عبی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے دس نو سالہ زندگی میں نبی سلیم کی جو مکہ کی نو سالہ زندگی تھی یہ جنگ طبق تک اس زندگی میں کئی مرتبہ بڑے بڑے حادثیں رونما کر دیئے بڑے بڑے دھوکے اس نے دے دیئے جنگ عہود میں جنگ خندق میں جنگ طبق میں ایسے دھوکے کہ جس سے باقاعدہ مکمل بازی پلٹ سکتی تھی مسلمانوں کو جو غلب حاصل ہو گیا وہی مسلمانوں کی بربادی آ سکتی تھی مسلمان مغلوب ہو سکتے تھے ایسے مواقع تلاش کر گئے آئین موقع پر دھوکہ دینے کی کوشش کیا لیکن اللہ نے ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ کو محفوظ کر لیا اور یہ منافقین نے باقیدہ نبی کے گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پر زنا کا الزام تک لگا دیا نبی کو اس سے بھی تکلیف ہے اس واقعے سے اللہ تعالی نے بعد نے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے لئے براد کا اعلان کر دیا ہر جگہ منافقین سے حفاظت ہوئی لیکن منافقین نے کئی اور آخری کوشش تھی جان توڑ کوشش کہ کسی بھی طرح سے یہاں اب ایسی حرکت کرنی ہے ایسا کام کرنا ہے کہ مدینہ سے مسلمان ملک سام جائیں سالے سات سو کلومیٹر دور اور وہیں ان کا سرج گروب ہو جائے کبھی تلو نہ ہو اتنا لمبا فاصلہ تائے کر کے جائیں گے وہ خوش تھے وہ خوش تھے کہ رومی فوج جو دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے بھلا ان کے درمیان میں جا کے یہ مدینہ کی چھوٹی جماعت واپس آ سکے گی انہوں نے تو کالی مکہ والوں سے ٹکر لیا تھا ابھی تک صرف مکہ والوں سے ٹکر لیا تھا انہی کی طاقت کا انہوں نے معاینہ کیا تھا انہوں رومیوں کی طاقت کا نہیں آئے گا سواری میں مینے کے بھاگ نے کے لیے وہ سمجھتے تھے اور اس طرح سے سارے کے سارے منافقین نے اتفاق کے ساتھ مدینہ میں قیام کیا نبی کے ساتھ نہیں گئے چند لوگوں کو نبی کے صفحہ میں بھیج دیا صحابہ کے دساب نے تاکہ راستہ چلتے چلتے وہاں درمیان کتنا کچھ گربنیاں کرتے رہ جائے جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ تبق سے کامیابی کے ساتھ مسلمان خوشی کے مارے جھوم رہے تھے بھل اگر تلع البدر علینا من ثنیات الودا بچیا اس طرح سے گانے گا رہی تھی یہ نظم پر رہی تھی گنگنا رہی تھی نبی کی تعریف میں اور وہیں منافقین دل میں وہ کالے ہوتے جا رہے تھے تنگ ہوتے جا رہے تھے رو رہے تھے اب کوئی چیز کھل کر ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے اور چھپا بھی نہیں سکتے مکہ والے ختم ہو گئے خیبر والے ختم ہو گئے روم والے بھی ختم ہو گئے اب کوئی بھی نہیں جن کا استعمال کر کے مدینہ والوں کو نفستان پہنچا جائے جیسے منافقین کی یہ طاقت مر گئی وہیں پر ایک خبر آ گئی کہ رئیس المنافقین نہیں مر گیا اللہ سلم کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عبی جس نے نو سال تک منافقین کی سرداری کر کے منافقین کو متحد کر کے ہمیشہ ساجزے کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہا زیقادہ کا مہنہ رمضان کے مہنے میں آپ واپس آئے تھے شوال زیقادہ زیقادہ کے مہنے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بیمار انسان ہیں یادت کر لیتے ہیں آپ اس کے گھر گئے یادت کرنے لگے کیونکہ ان کے بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ صحابی تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے رئیس المنافقین کے بیٹے عبداللہ وہ مسلمان تھے جیسے ابو جہل ابو جہل کے بیٹے عکریمہ مسلمان تھے ابو جہل کے بیٹے عکریمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کے گھروں میں ان کے ایسے بچے بیدا فرمائے کہ جو بعد میں اسلام کے سباہی بنے باپ دادا ان کے کسی اور راستے پر تھے لیکن اولاد اچھی ہوگی تو یہاں پر یہ باپ رئیس المنافقین ہیں اور بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی نے دیکھا کہ صحابی کا گھر ہے باپ تو باپ ہوتا ہے انسان کوئی بھی ہو محبت ہوگی بیمار ہیں آپ صحابی کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر چلے گئے عیادت کرنے کہ اب اس کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہیں تو اسے تھوڑا افسوس بھی ہونے لگا اپنی زندگی پر اور اس نے نبی سے کہا اے محمد اگر میں مر جاؤں تو مجھ پر احسان کرنا اب اسے موت دکھائی دے رہی زندگی ختم ہو گئی وہ سالجسین وہ کھیل سب ختم ہو چکا تھا اب کوئی راستہ باقی نہیں رہ گئے ایک ہی راستہ تھا موت کا راستہ اسے دکھائی دے رہا تھا اور مر جاؤں تو آپ کے قمیس میں مجھے قفن پہنا دینا میرا قفن آپ کا قمیس ہونا چاہیے نبی کے قمیس کو اپنا قفن بنانا چاہتا تھا اور یہ کسی اور سے نے اس نے سیدھے نبی سے کہہ دیا فَقَفِّنِ فِي قَمِسِك وَسَلِّ عَلَيَّ اور نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے مسلمانوں کی صفحوں میں تھا نا منافقین تو مسلمانوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے نماز یں پڑھتے تھے تو کہا وَسَلِّ عَلَيَّ نماز جنازہ میں امامت آپ نے کرنی ہے جیسے بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں انتقال سے پہلے ایک دن کو اچھا سمجھتے ہیں اپنی نظر میں کہتے ہیں کہ آپ ہماری نماز پڑھائیے یہاں لوگ اچھے نہیں نہیں یا مگر آپ سب سے بہتر ہے میری نظر میں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ پڑھائیے آپ کی دعاوں میں آپ کے زبان میں تاثیر ہیں اللہ آپ دعاوں سے میری مغفرت کر دے گا تو نبی سے کہا سلی عالی میری نماز آپ پڑھائیے وَسْتَغْفِر لی اور کریم صلی اللہ وَسْلیم کے پاس رئیس المنافقین کے بیٹے جو صحابی رسول تھے عبداللہ بن عبداللہ بن صلی اللہ وہ پہنچے ہیں اور ان کا یاد صلی اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے آپ سے انہوں نے کہا تھا آپ اپنا قمیس دیں گے تو نبی نے کہا بالکل جو میں نے وعدہ کیا تھا میں اس پر قائم ہوں لے جائی میرا قمیس آپ صلی اللہ علیہ نے وہ صحابی کو اپنا قمیس دے دیا تاکہ وہ صحابی اپنے والد کو اسی میں کفن پہنا دے اسی میں کفن آئے اس کے بعد نبی صلی اللہ نے کہا چلو اب نماز کی تیاری کرو نماز کی تیاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھنے لگے عمر فاروق رضی اللہ نے پکڑ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ کہاں جا رہے ہیں آپ آپ کیوں آگے جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لئے وہ تو رئیس المنافقین ہے منافقین کا سردار کہ آپ کو نہیں پتا عہد میں اس نے کیا کیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا خندق میں کیا کیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا نبی مسکرانے لگے عمر مجھے سب پتائے عمر مجھے سب پتائے چھوڑ دو چھوڑ دو میں نماز پڑھا دینا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں اور آپ نے نماز پڑھا لی نماز پڑھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نادل فرما دی لا تسلی على حد منہم ما تابدون ولا تقم على قبری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو اب آج کے بعد سے کسی بھی منافق کی آپ نے نماز کہ آپ نے نماز نہیں پڑھانی اور نہ اس کی قبر کے پاس جا کر اس کے لئے دعا کرنی سلم نے نماز پڑھائی تھی قبرستان جا کر دعائیں بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو منع کر دیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق نازل فرما دی عمر فاروق جو سمجھتے تھے اسی اعتبار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ سلم کو تنبیح کر دی گئی کہ آج کے بعد سے اب آپ کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائیں گے نہ ان کے جنازے میں شریک ہونا ہے نہ ان کے قبرستان جانا ہے نہ ان کے لئے استقفار کرنا ہے یہ آخری موقع تھا اب یہاں سے منافقین کے لئے باقیدہ سختی ہو گئی منافقین کا مکمل بائیکار کر دیا گیا کہ اب پہلے جو منافقین ساتھ میں رہا کرتے تھے اب نہیں اب کھل کر یا تو اسلام یا تو کفر یا تو اسلام یا تو کفر کوئی اب ہمیں درمیان میں رہ کر یہ دھوکہ نہیں دے سکتا اس طرح سے جب یہ عبداللہ بن عبیب بن سلول کی آنکھیں بن ہو گئی تو منافقین کی زبان ان کی آنکھیں مدینہ سے مکمل تو پر ختم ہو گئی سب بن ہو گئی منافقین جو اب تک کھیل کھیلا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا اس ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ سرپسندوں کا مقابلہ کرو تبھی سرپسندی ختم ہوگی ایسا ہو سکتا ہے کہ سرپسند اپنی جگہ پر اپنا کام کرتے رہ جائے آپ دوسری طرف اپنا کام کرتے چلے جاؤ وہ شرارت کرتے رہے آپ دوسری طرف خیر کا کام کرتے چلے جاؤ آپ کے خیر میں اللہ تعالی وہ طاقت آتا فرمائے گا کہ اس خیر سے شرمت مرتا چلا جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے ہمارے بعض علاقے میں کچھ ایسی افراد ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ان کا جواب دینا چاہیے آج وہ دور آگیا ہے کہ جواب دینے کی ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں اب جواب دینے کی باری آگئی ہے اب خاموش رہنے کا زمانہ نہیں رہا لوگ جذبات میں آجاتے ہیں یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو یہ جو کوہرام مچانے کی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں تھوڑا سا مراجعہ کرنے کے ضرورت ہوگی شرپسندی اپنی جگہ پر ہے لوگ ساج سے کرتے رہنگے آپ بجائے ان کے پیچھے بڑھنے کے آپ خیر کے راستے تلاش کرتے رہو خیر کے راستے میں اتنے آگے نکل جائے کہ وہ شرپن بہت دور جاتے کسی گھرے میں گل جا کے مر جائے جیسے یہاں پر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نو سالہ زندگی میں بنو قین نقا بن نظیر بنو قریضہ خیبر کے لوگ مکہ کے افراد قریش کے لوگ اور اطراف کے بدو قسم کے لوگ ادھر جنگ موتا کا علاقہ ان سب سے جنگیں کی لیکن ایک جنگ بھی آپ نے مدینہ میں رہنے والے منافقین زنے کی کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں یہ کہا گیا کہ مدینہ میں مسلمان ایک طرف ہو گئے منافقین دوسری طرف ہو گئے دونوں میں جنگ ہو گئی اس جنگ کا نام فنہ اور فنہ نہیں جبکہ یہ ان سب زیادہ خطرناگ رہے ہیں لیکن ان سے آپ نے جنگ نہیں کی ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے رہے اور خیر کے کام میں آگے ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ اپنی ہی موت مار گئے اس ایک سبق ملتا ہے کہ ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کو اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو ایسے لوگوں پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے اپنے عامال پر توجہ دینے کے ضرورت ہے اپنی دعوتی مشن پر اپنے کاموں پر اپنی محنت پر کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں کیا جس ہماری ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ہم نبا رہے ہیں نماز ہے روزہ ہے ذکر ازکار ہے دعائیں ہیں قوم کی رہنمائی ہے قوم کی بھلائی کے لئے الگ کام ہے کیا یہ کام میں ترقی کر رہے ہیں کیا ہم اس میں کامیاب ہیں اگر نہیں ہم اس ہی کے لئے محنت کریں اس میں محنت کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر میدان میں کامیاب عطا فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عمال کی حفاظت کرنے اپنی